اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز ریٹیو اور بینوں مذرگوں اور بھائیوں سلام و رحمت موضوع خطاب پر آنے سے پہلے چاند الفاظ اپنے تعارف میں آم میں ایسان انیس سو تیس کا پاکستانی ہوں جب حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے مسلم لیگ کے سالانہ سیشن کی صدارت کرتے ہوئے اعلیٰ بات کے مقام پر اپنے خطبہ میں پہلی بار ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا تصور پیش کیا اس آواز کے ساتھ میری وابستگی عام اسطلاح میں کوئی سیاسی مسلحت نہیں تھی میرے ایمان کا تقاضہ تھا اس لیے کہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ حقیقت مجھ پر واشگات ہو چکی تھی کہ اسلام ایک مذہب نہیں وہ دین یعنی نظام زندگی ہے اور یہ نظام زندگی اسی صورت میں زندہ اور قائم ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت ہو اس لیے اپنی آزاد مملکت کا تقاضہ اس مکتب کے لیے ہمارے دین کا تقاضہ تھا اور اس کے بعد جب حضرت قائد عظم علیہ الرحمہ نے اس شما کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میں نے پھر دس برس تک ان کی زیرہ ہدایت اسی تحریک کے لیے اپنی بسات کے مطابق کوشش کی یہ کچھ کرتا ہوا یہاں چلا آیا اور اب گزشتہ سبیس سال سے اسی ایک آواز کو مسلسل اور متواتر دہرائے چلا جا رہا ہیں کہ مملکت جو ہم نے حاصل کی ہے یہ ایک یہ مقصود بزاعت نہیں بلکہ ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ بلند مقصد جو تھا اسی زمانے میں سن 1930 میں اس کا اعلان کر دیا قائد آزم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں بھی چھویس برس سے اسی آواز کو کوکھارتا چلا آیا کہ یہ ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ بلند مقصد ہے یہاں عملاً اسلام کا احیاء میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے نہ سیاستی پارٹی سے نہ میں عملاً سیاست میں حصہ لیتا ہوں میں قرآن کریم کو ایک طالب علم ہوں اور یہاں حالتوار کی طبعہ اسی طرح قرآن کریم کا درس مسلسل سابقہ قریب پندرہ سال سے جاری ہے یہ نشست بھی اسی درسی کی نشست ہے لیکن میں کرتا یہ ہوں کہ سال میں اگر اس قسم کی کوئی تقاریب آتی ہیں تو اس میں درس کا موضوع اس تقریب کی نسبت سے ایک خصوصی رکھ لیا جاتا ہے آج کے درس کا موضوع جیسا کہ آپ نے علانات میں دیکھ لیا ہوگا یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں اس موضوع پر بہت بھی کسی ہنگامی سیاست کی روشنی میں نہیں ہوگی میرا نتہ اماسے کا قرآن کریم کے مطابق یہ بتانا ہوگا کہ اس کی روح سے آزادی کسے کہتے ہیں اور کیا اس کے پیش کیے ہوئے آزادی کے میار کے مطابق ہم آزاد ہیں یہ ہوگا میرے اس کتاب کا بنیادی موضوع اگست 1948 میں جب ہم نے اپنی آزادی کی پہلی سال گرہ منائی تو اس وقت قلوع اسلام میں آزادی کے موضوع پر کچھ لکھا گیا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسی طرح سے ترو تازہ ہے اور انہی الفاظ سے میں آج کے ستاب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس وقت آزادی کے متعلق لکھا گیا تھا کہ انسانی تاریخ کے اور آج کو پیچھے اُلٹ کے جائیے آغاز سے دھاتوں اور دھاتوں سے پتھروں محلات سے جھونپڑیوں اور جھونپڑیوں سے غاروں تک کے ازمنہ مظلمہ میں پہن جائیے اس کی تحضیب کے نقشے بدلتے اور اس کے تمدن کے خاکے مختلف ہوتے چلے جائیں گے زبانیں بدلیں گی خیالات بدلیں گے طریقِ بودو بان بدلے گا اسلوبِ رفتار و گفتار مختلف لیکن افار و دہور کے استضاد و تباعد میں ایک شئے ہر جگہ اور ہر مقام پر مشترک نظر آئے گی اور غیر متبدل بھی اور وہ یہ کہ انسانی شرور میں جب سے آنکھ کھولی ہے اس نے ہمیشہ آزادی کی حمد و ستاش میں لاہوت کی نغمیں گائے اس نے مختلف زمانوں میں مختلف خداوں کو چھوڑا اور مختلف دیوتاوں کو پوجا ہے لیکن اس نے آکاش کی اس دیوی کے حضور بلاد تقصی سے زمان و مکان ہمیشہ شردہ کے پول چڑھائے اور عقیدت کی شمیں جلائیں ہیں تاریخ کے مختلف عدوار میں آپ کو خدا تک کے منکر مل جائیں گے لیکن کسی دور میں ایسا گروہ نہیں ملے گا جس نے آزادی کی عظمت سے انکار کیا ہو انسانی تاریخ کیا ہے اپنی اپنی آزادی کے تحفظ کی جد و جہد کی مسلسل داستان مختلف عدوار میں نمارید و فرائنہ زمان نے ہمیشہ اس کوشک کی کہ کمزور و ناتوان انسانوں کے سینے سے آزادی کی تمنہ کو مٹا دیا جائے لیکن کمزور و ناتوان انسانوں نے اپنا سب کچھ لٹنا اور مٹنا گوارہ کر دیا مگر آزادی کی حسین عرضوں کو اپنے دل کے کاشانوں سے کبھی مٹنے نہ دیا انہوں نے اس قردانگاہ پر اپنی عزیز تریمتہ حیات تک بھینٹ کڑھا دی لیکن اس کی آن پر کبھی حرف نہیں آنے دیا تاریخ کے ریگ ساحل پر آن گنت موجیں آئیں اور مختلف نقوش کو بہا کر لے گئیں لیکن اگر کوئی نقش ایسا تھا جو اس کی مسلسل تگو تاز کے باوجود کبھی مٹنا سکا تو وہ اس بطل جلیل کا نقش تھا جس نے آزادی کے تحفظ کی خاطر جان دے دی یا پھر اس ننگے انسانیت کا نام جس نے اپنوں کی آزادی کو دوسروں کے ہاتھوں بیش دیا بہرحال دنیا نے ہر قوم کی عظمت کو آزادی کے پیمانوں سے معافہ اور اسی کے میانوں سے جانچا ہے مہین امت کہ آزادی کا لفظ دنیا کے ہر لغت میں شرف و مجد انسانیت کے مرادت اور غلامی ذلت و خاری کے ہم مانی کو کر رہ گئی جو کچھ معنی ابھی عرض کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود یہ عمر باعث ہزار تاجب ہے کہ آزادی کی آج تک کوئی ایسی جامع تعریفی نہیں ہو سکی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکی جس پر سب متفق ہوتا ہے ابھی حال ہی میں ایک کتاب میرے سامنے آئی مختصر سی کتاب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی ہی جامعہ و گہری سوشل جسٹس اس کا نام ہے پروفیسر ریجٹ برینٹ نے اسے ایڈیٹ کیا دنیا کے بڑے بڑے نامور پولیٹیکل سائنس کے مفقروں اور مورخوں سے اس نے مقالات حاصل کیے اس کے داب کے ایک باب میں اس نے یہ بتایا ہے کہ آزادی کی دیفینیشن بڑے بڑے مفقرین کے نزدیک کیا رہی ہے ہابز پینسر کانٹ مل ہارٹ روشو پاپر مارکس انجلز جیسے مفقرین کی آراء اس میں دی گئی ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب کچھ دینے کے بعد وہ ان میں سے ایک ایک ڈائفینیشن کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہ جامعہ نہ مانعہ نہ مکمل ہے نہ آزادی کی صحیح تصور کو پیش کر رہی اس کے بعد اجول ایک شہ قدر مشترک کے طور پر ان سب کے ہاں پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی قوم پر کوئی دوسری قوم حکومت کرتی ہے تو وہ محکومی ہے اور اگر اس کی اپنی حکومت ہے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے آزادی کی یہی لیفینیشن یا یہی محکوم تھا جس کے مطابق ہندوستان میں آزادی کی تاریخ اٹھ ہندو کا مطالبہ سواراج کا تھا اور سواراج کے معنی ہے اپنا را یہ ٹھیک ہے کہ مستر گاندی نے مسلمانوں کے حکومت خداوندی کے تصور کو بانپ کر رام راجیہ کی ایک اسطلاح وضع کی تھی لیکن وہ چل نہیں سکی کیونکہ اس قوم کے ذہن میں رام راجیہ کا کوئی تصوری نہیں آ رہا تھا وہاں سواراج ہی کی تاریخ چلی اور اس سے محکوم یہ تھا کہ انگریزوں تو اس ملک سے نکال دیا جائے اور اپنی حکومت قائم کر دی جائے یہ تقاضی اتنا جازب تھا کہ اس میں صرف ہندووں نہیں اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر بالخصوص مذہبی رہنماء نیشنلس علامہ جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور چونکہ یہ حضرات اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے تھے لہٰذا اس تاریخ کو این اسلامی بتا کر آگے بڑھایا گیا جب یہ تاریخ بالکل زوروں پہ تھی تو اس وقت اس کے خلاف ایک آواز ہوگی آواز ہوتی ہے کہ ایسی تاریخ کے خلاف جب وہ شدت پر ہو اور زوروں پر ہو اس کے خلاف جو آواز ہوگی اس کی کتنی مخالفت ہوگی مڑی مخالفت ہوئی اور اس مخالفت میں ایک ہی نعرہ تھا جو مشترک تھا اور ہو بھی یہی سکتا تھا وہ جو مولانا زفر علی مرہوم کے الفاظ میں توڑی بچہ ہائے ہائے ہوتا تھا کہ جو شخص بھی اس تاریخ کے خلاف آواز اٹھائے کہا جائے کہ یہ انگریز کا پٹھو ہے یہ اسی کے ناقوس کی صدائے باز دشت ہے جو اس صدائے میں عام کی جارہ ہے تاکہ آزادی کی تاریخ میں روڑے اٹھائے جائے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ آواز کس نے اٹھائی تھی یہ آواز تھی اللہمہ اقبال الہر رحمہ کی اور غالبا یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ حرید فکر نظر کا اتنا بڑا بلند قایہ مفقر مبلغ قرام بر اور وہ اس کی مخالفت کرے مخالفت کیوں کی تھی جس کے مطلق ان کی بات ہوئی تھی اس زمانے کے نیشنلسٹ علامات کے ترخیل مولانا عسیم مدنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا مدنی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں سے انگریز کو نکال دیا جائے اور ہندوستان کے رہنے والوں کی اپنی حکومت قائم کی جائے جس جس میں ہندو مسلمان سب شامل ہوں گے سنیے کہ اقبال نے اس کے الفاظ میں کیا کہا تھا ان کے اپنے الفاظ کو پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ ان کا بیان جسے مارکہ دین وطن کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے آخری ایام میں مارچ 1938 میں شائع ہوا تھا اپریل 1938 میں ان کی وفات ہو گئی تھی اس بیان نے ہندوستان کی خضا میں ارتعاش اور تحلقہ پیدا کر دیا تھا انہوں نے اس بیان کے آخر میں مولانا بدلی سے کہا تھا کہ مسلمان ہونے کی حسیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے لیکن اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں برکہ ہمارا ازدنی مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بند اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہیں حصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کر دا یہ معنی دارت ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیہ کا نہیں تو بڑی حد تک دار الاسلام بن جائے لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دار کفر اب ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی دہتر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار نامت بھیجتا ہے میں ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا بولنا روپیہ سرف کرنا لاتھیا کھانا گیر جانا گولی کا نشانہ باننا سب حرام سمجھتا ہوں قطن حرام یہ تھا انہوں نے جو جواب دیا تھا اور یہی سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ آزادی اور آزادی کے تصور میں فرد کیا پھر دو رات ہوں اس کا پہلا فکرہ کہ مسلمان ہونے کی حسیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرد ہے بات اس کے بعد تھی کہ اس کے چلے جانے کے بعد پھر یہ مملکت کیا ہوگی اور اس کا نقشہ وہاں کیا ہوگی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جمہوری نظام رائج کیا جائے گا اور جمہوری نظام اس میں عام آزادی بھی ملتی ہے اور وہ اسلام کے بھی مطابق ہے ان کا دعوی یہ لامہ اقبال نے اس سے پہلے یہ بات کہہ رکھی تھی دو تقاضی ہیں کہ اس سے انسانوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور یہ اسلام کے مطابق ہے پہلے دعوی کے مطلق لامہ اقبال نے یہ پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ تم کیا کہتے ہو یہ مغرب کا جمہوری نظام یہ وہاں کی ڈیموکریسی جس میں انسانوں کو آزادی ملتی ہے ہے وہی سازف کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیسری اور دیوے استعداد جمہوری قبعہ میں پائے کو تو سمجھتے ہے یہ آزادی کی ہے علم پر جمہوریت کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس دمانے میں سارے دنیا میں پہلی آواز جس میں کہا گیا کہ اس میں آزادی ملتی نہیں اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ جلال پادشاہی ہو جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز لہذا اسلام کے نکتہ نگاہ سے مغرب کا جمہوری نظام ویسے ہی مردود و مطرود ہے جیسا ملوکیت کا نظام جیسا عامریت کا نظام علامہ اقبال یہ کہہ کر ایک ہی مہینے ماہ کے بعد یہاں سے رفصد ہو گئے حائد اعظم جب اس جھنڈے کو اٹھایا تو انہوں نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں نہ صرف یہ کہ ہمارا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ ہمارا کلچر بھی الگ ہے ہمارا مذہب ہمیں ایک ایسا ذابطہ حیات عطا کرتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے ہم اسی ذابطہ کے زندگی اپنے ثقاف کی نشو نماء اور روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکتے یہ تھا عزیز آن امان آزادی کے مطلق ہمارا مفہوم اور یہ تھا وہ اختلاف جس کی منا پر ہم انگریز اور ہندو دونوں کے خلاص محاذ آرہ تھے تاریخ پاکستان اس کا مصبت مطالبہ تو اپنے لئے ایک مملکت کا حصول تھا اختلاف کی بنا کر ہندو اور انگریز دونوں کے خلاف یہ جنگ تھی دونوں کے خلاف ہی نہیں مسلمانوں کے وہ تمام گروہ جو ہندو کے ہم نبعہ تھے اور اس طرز جمہوریت کو این مطابق اسلام بتاتے تھے یہ تمام گروہ ایک طرف تھے اور تنہا قائد آزم دوسری طرف یہ جنگ تھی جو ناؤ دست سال تک لڑی گئی اور اس کے بعد ہم نے اس مملکت کو حاصل کر لیا جس کے مطالب اس سے بھی سترہ برس پہلے اقبال نے کہا تھا کہ یہ مقصود بز ذات نہیں ایک بلان مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور نجات ہم نے حاصل کرنی ہے ہندوستان سے جس میں مغربی انداز نظام جمہوریت کو رائد کیا جانا مقصود ہے اس بناہ پر یہ مملکت حاصل کی اور کیا یہ بات وجہ تحجب نہیں کہ اسے حاصل کرنے کے بعد ہم نے یہاں وہی مغربی جس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے ہم نے اس مملکت کو مانگا اور حاصل کیا اکبال نے دو وعدے کہی مغربی نظام جمہوریت میں انسانوں کو آزادی نہیں ملتی اور یہ نظام جمہوریت اسلام کے خراب ہے میں آج کی مختصر نشست میں یہ ارز کروں گا کہ ان کے یہ دونوں دعاوی کس طرح حقیقت پر مبدی نظام جمہوریت کے نمائع خطو حال یہ ہیں اکدار کا سرچشمہ عوام ہیں اور ان کے اس اکدار پر کسی اور کا کنٹول نہیں عوام کو اکدار مطلق حاصل ہے بیموکریسی کے معنی ہی عوام کی حکومت اس نظام میں عوام اپنے حاکم آپ ہوتے ہیں یہ مغربی نظام جمہوریت کے مختلف اجزاء ترقیبی اس نظام میں عوام اپنے حاکم آپ ہوتے ہیں اس لیے حاکم اور محکوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں یہ تفریق ہی مٹ جاتی ہے عوام اپنے اس اکدار کو اپنے نمائندگان کے ذریعے بروع یعنی وہ آئین یا قوانین جنہیں وہ وضع کر دیں حر سے آخر ہوتے ہیں جن کے خراب کہیں اپیل نہیں ہو سکتی البتہ یہ نمائندگ اپنے فیصلوں کو جب چاہے آپ بدل سکتے ہیں عوام کے یہ نمائندگ دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں جو گروہ اکثریت میں ہوتا ہے وہ سیاہ لگت اکثریت کی مخالفت کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا ہے جن کی روح سے وہ اکلیت میں تبدیل ہو جائے اور اس طرح اقدار ان سے چھن کر ان کے ہاتھ میں آجائے مغرب کے ارباب فکر و نظر اس نظام کے عملی تجربے کے بعد اس نتیجے پر تہنچے ہیں کہ یہ تمام مفروض جن پر اس نظام کی امارت استوار ہوتی ہے یہ سب باطل فرضی اور افتانے ہیں میں ابھی اسلام کے نتیجے سے بات نہیں کر رہا خود مغرب کے مفکرین اس دو سو سال میں اس نظام جمہوریت کے عملی تجربے کے دات جس نتیجے پہنچے ہیں میں اسے بیش کرنا چاہتا چند الفاظ میں پہلے یہ کہنوں کہ مغربی نظام جمہوریت یورپ میں رائل کیسے ہوا مغرب میں عیسائیت کا زور تھا اور وہاں قلیسہ یا چرک یا پادری سالہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ان کا مفروضہ یہ تھا اور یہ الفاظ آپ کو قدر مشترک ملیں گے ادھر آ جب میں قرآن کی روح سے نظام مملکت کے غد و خال پیش کروں گا ان کا مفروضہ یہ تھا کہ حق حکومت خدا کو حاصل ہے بجا اور درست لیکن اس کے بعد اگلا نتیجہ یہ تھا کہ خدا نے یہ حق حکومت اپنے نمائندوں کو تفویز کر دیا ہے جنہیں چرچ یا کلیسہ یا پادری کہتے ہیں لہذا ہم خدا کے نمائندے ہیں اور ہم جو بھی حکومت قائم کریں گے اسے خدا کی حکومت کہا جائے گا غور کی دیئے آپ کے ہاں بھی یہ ایک چیز تری ہوئی خدا اپنے اختیارت تفویز کر دیتا ہے اور یہ اس کے نمائندے دن کے خدا کے دروغہ دن کے یہاں حکومت قائم کرتے یہ تھا کلیسہ یا چرچ کا یا پادریوں کا وہاں دعوی اس کے بعد جب چرچ میں اور سٹیٹ میں گھٹ جوڑ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی جو خدا کے اختیارات دیوائن رائٹس ہیں وہ بادشاہ کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اس لیے سیاسی طور پر تو بادشاہ دسابرانیٹی حاصل ہوگی لیکن اس خدا کی حکومت کی تعبیر و تعذیل و تفتیر و تشریح یہ ہم پادری ہی کریں یوں ایک دو عمل ہی وہاں عمل میں آئی اور وہاں کے عوام چکی کے ان دو پارٹ میں بری طرح سے پسنا شروع ہو کہیں مملکت کے عقام یعنی بادشاہ کے عقام خدای عقام بن کر انہیں پیستے اور نیچے سے یہ کلیسہ کا پتھر جو تھا یہ انہیں پیستہ چلا جاتا تھا اس سے تنگ آ کر یورپ میں ایک ریولڈ اور ایک انقلاب ہوئی جیسے پیرس کا انقلاب کہتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ عوام نے انقلاب برپا کیا ہے اس لیے حکومت اس کے بعد نہ خدا کی نہ بادشاہ کی نہ پادریوں کی حکومت عوام کی ہوگی تو یہ عوام کی حکومت اس طرح سے عمل میں آئی اور اس لیے اسے دیموکریسی کہا اگرچہ نظری طور پر اکیڈیمیکلی اس کے تصورات یورپ یونان کے حکومات بہت پہلے دے رکھے تھے لیکن عمل یہ نظام یورپ میں اس طرح سے رائج ہوا قریب دو سو سال کا عرصہ اسے ہو گیا وہاں مسلسل اس طرح عمل ہوتا چلا آ رہا میں اب بیسویں صدی میں آ پہنچ بیسویں صدی کے بھی آخر میں اب قریب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر روسو روسو تھا جس نے یہ نظام جمہوریت کا خواقہ پیش کیا تھا انقلاب فراز کے زمانے میں یورنگ لکھتا ہے کہ اگر روسو عثر حاضر میں جمہوری نظام کے عملی تجربے سے پہلے اپنی کتاب نہ لکھتا تو نظام جمہوریت پر رکھی گئی تھی کہ اس میں لوگ خود اپنی حکومت آب قائم کرتے ہیں اور اس طرح حاکم اور معکوم کا امکیاز ختم ہو جاتا ہے فرانسی سی مفکر لیننگ گوین لکھتا ہے کہ اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت آب قائم کرے تو نہ آج کہیں موجود ہے اس میں جو لوگ برسر ایک قرار آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ عقیدہ قائم کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں اور وہ اپنے حاکم آپ ہیں یعنی حکومت عوام کی ہے جو یکسر باطن شکابر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ایلن گیوک نے اسی حقیقت کی نکاب کو شاہین الفاظ میں کی ہے کہ اس نظام میں پبلک یا قوم کے الفاظ ایک افثانہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھ اس میں در حقیقت محض موثر پارٹیاں اپنا وجود رکھتی ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہوتی رہتی اس نکتہ نگاہ سے دیکھئے تو نظریہ جمہوریت جوش خطابت کا پیدا کردہ اختراہ ہوتا ہے جس میں صداقت نیکی اور حسن عمل کے الفاظ کے حربے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ گروہ میدان کارزار یا مارکٹ میں سامنے آتے رہت اس نظریہ کا دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ حکومت عوام کی رضا مندی سے قائم ہوتی یہی برغیسر آگے چل کے لکھتا ہے کہ یہ مفروضہ بھی محد افتانہ ہے اس نظام میں بھی عوام اپنی مرضی سے حکومت کی عطاعت نہیں کرتے اس نظام میں لوگ حکومت کی عطاعت پر مجبور ہوتے ہیں جو اکثریت کی قائم کردہ ہوتی ہے جس اقلیت نے ان نمائندوں کے خلاف ووڈ دیئے تھے یا جنہوں نے سرے سے ووڈی نہیں دیئے تھے ان کی عطاعت کو بطیب خاطر عطاعت کیسے قرار دیا جا تک روسوں کے مفروضے کے مطابق اس نے کہا تھا کہ حق اقتدار یہ سوورنٹ عوام کی مرضی کو حاصل ہوتا ہے یہ جو اس کے ہاں ذن کا ہے افروضہ یہ ہے ساری چیز جو ان کی مرضی کو حق اقتدار حاصل ہوتا ہے فرانسیسی مفقر ہے ایک ویٹیکل فائنس کا برٹرین دی جو یہ کتاب سوورنٹ بڑی بلانت آمک یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر آپ ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کرنے کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جیسے ہوں نظام ملوکیت جمہوری نظام بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا شعوری کا عالق ایک ہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ اصول اسے یکسا حق کے مطلق الانانی عطا کر دیتا ہے یعنی یہ کہ حکومت کا حق انسانی ارادے کو حاصل ہے کہ یہ اصول تسلیم کر لی دی تو اس کے بعد جمہوریت آمریت ملوکیت بغیرہ میں کچھ فرق نہیں پڑ تھا انسان کی حکومت انسان پر قائم ہوتی ہے نام آپ اس کا کچھ ہی کیوں نہ رکھ غور فرمایا ایک داد نے جو کہا تھا کہ وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے فردوں میں نہیں غیر از نوائ خیسری اس نے پچاس مرس پہلے یہ بات کہی تھی آج مغرب کے مفترین عملی تجربے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں اور یہ اس لیے کہ جس دانائے راز نے جسے قرآنی بصیرت نے نومنانہ فراست عطا کر دی تھی یہ ٹھیک کہا تھا اپنے متعلق کہ حادثہ وہ جو ابھی قردہ افلاق میں ہے حق اس کا میرے آئینہ عبرات میں ہے وہ پچاس درس تہلے اس بات کو بھانت گیا تھا کہ یہ جمہوری نظام کیا دردے میں فرقر ان کے سامنے جب یہ قوال آیا کہ انسانوں کو حق حکومت حاصل نہیں تو پھر اگلا سوال کس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ پھر حق حکومت حاصل کس کو یہ میں مغرب کے ان مفتقرین کے اقوال پیش کر رہا ہوں جو قرآن کو نہیں مان رہے جو وحید و تسلیم نہیں کر رہے عقل کے عملی تجربے کے بعد جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں یہ وہ نتائج ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں ان مفتقرین کا کہنا یہ ہے غور فرمائیے یہ ایک پاس لظام حکومت یا مملکت مقصود بزاق نہیں یہ بلند مقصد حصول کا ذریعہ ہے اور بلند مقصد ہے پیام عدل اب ایک اور لفت سامنے آیا عدل جسٹس اب یہ اس کی ریفنیشن میں آگے چلے کہ جسٹس کسے کہتے عزیز چیز عزیز آنے مان قرآن کریم نے یہ بات کہی تھی کہ قانون کی زبان میں تو جسٹس اسے کہا جائے کہ عدالت مرغدہ قانون کے مطابق فیصلہ کر دے تو وہ انصاف یا عدل کہلائے گا لیکن اگر وہ قانون ہی عدل پر مبنی نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ عدل کیسے کہلائے گا چودہ سو سال پہلے کی بات میشیگن یونیورسٹی کا پروفیسٹر ویلیم فرینکنہ وہ کہتا ہے کہ عدل لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خود منظقت کے قوانین ہی عدل پر مبنی نہ ہو تو ان کے مطابق عملی اقدامات تو آپ سوشل جسٹس کس طرح سے کہہ سکھیں گے ترجمہ کیے دے جاتے ہیں عزیز آلیمان بار نے صحیح کہ انسان اپنی اقلی تجبعوں کے بعد ٹھوکرے کھاتا آگ اور خون کی گھنڈ کے پھانکتا اسی نتیجے میں پہنچتا ہے جس نتیجے پر ذہی پہلے جن پہنچا دیتا ہے فرق دونوں میں یہی ہے اس کی ایک جس پہنچا کر دیئے قصے تمام جس زمین و حصمہ کو بے کرا سمجھ سمجھ وہ ذہی پہلے جن پر مبلی نہیں سمجھ جا سکتے تو پھر حق اور باطل جائز اور نجائف کے اندر تمیز کس طرح سے قادہ ہو جس اور انجس کا میار کیا ہو سنیئے عزیز آن امان کہیے تو میں قرآن کی آیتیں ساتھ کے ساتھ پڑھتا چلے جاؤں اور بتاؤں کہ ترجمہ کیسے اس کے ہو رہے ہے لیویس پر فیسر دکھتا ہے کہ حق اسے کہیں گے جو تمام حالات میں حق ہو ہر فرد کے لئے یقصہ طور پر حق عالم گیریت کی عالم گیریت یعنی یونی ورسالیتی اس کی حق کی بنیادی شرط ہے اور وہ عبدی بھی ہونا چاہیے حق عبدی یقصہ اس کا حارت کی اوپر اطلاق ہو اور اس سنسلے میں بہی لمبی چوڑی بہت کرنے کے بعد وہ تینیسن کا ایک شیر کوٹ کرتا ہے وہ اتنا پیارا شیر ہے میں چاہا ہے کہ اسی کے الزحاظ آپ کے سامنے پیش کروں یہ کتاب میرے پاس ہے اس جس میں اس نے کیا بات ہے لوگوں کے چہرے کامداز نیکی خداقت حفیظ گی اور عدل ان سے عبدیت کی کشش نکال دی جئے تو یہ سب راک کا ڈھیر بن کر رہ جائیں عبدی عالم گیر اصول وہ کہتا ہے کہ یہ ہے جسے آپ میار قرار دے سکتے ہیں عدل کا اور وہ کہتا ہے اسے روث نہیں جت روث کہا جائے اور عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ حق کے ساتھ جب الاسلام لگ جائے تو وہ دی ہو جائے کرتا ہے قرآن نے اس لئے آپ کو الحق کہا ہے بیٹرو اب سوال یہ ان کے سامنے آیا کہ ایک چیز تو ہو گئی مملکت کے قوالین اب دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الحق کے مطابق ہونے چاہئے ایک اور کتاب ہے میرے سامنے ایرنس بارکر نے پلیٹیکل سائنس کے متعلق یہ کتاب لکھی ہے اور کتاب یہ بھی بڑی بلند پایا سمجھی جاتے ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ اس مقام پر ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیا مملکت کے آئینی قانون کے شانہ بشانہ کوئی ایسا قانون بھی موجود ہے جو حقیقی اقدار کا مدنی ہے وہ قانون جس سے ہم فطری کہہ سکیں کیونکہ وہ اشیاء کائنات کی فطرت یا خود انسانی فطرت کے مطابق ہوتا ہے وہ قانون جو اس الحق پر مدنی ہوتا ہے جو اپنی ذات میں حق ہوتا ہے جو اس عدل پر مدنی ہوتا ہے جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں عدل ہوتا ہے جو ان اقدار پر مدنی ہوتا ہے جو اپنی قیمت آب ہوتی ہے خواہ انہیں آئینی حیثیت حاصل ہو یا نہ حاصل ہو یہ سوال آج کا پیدا شدہ نہیں یہ یونان کے زمانے میں اور ارستو کے زمانے میں بھی موجود تھا ارستو نے اس قانون میں جسے کوئی قوم خود وضا کر کے اپنے لئے اختیار کر لے اور اس میں جو تمام نوے انسان کے لئے عالم گیر ہو تفریق کرتے ہوئے کہا تھا کہ مؤخر ذکر قانون قانون فطرت ہے وہ قانون جو قس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب نہ کسی قوم کا وجود ہو اور نہ کسی ایسے معاہدے کا وجود جو عالم گیر عصور اور اس کے بعد وہ بلیک سٹون کے یہ الفاظ تکل کرتا ہے کہ یہ ہے وہ قانون جس دنیا کی ہار اطاعت کر مقدم ہے انسانوں کا وضع کردہ کوئی قانون جو اس قانون کے خلاف ہو کبھی جائز نہیں قرار پاس سکتا اس میں تو اتنا ہی کہا ہے کہ کوئی ایسا قانون انسانوں کا وضع کردہ خواہ ملوکیت کا ہو عامریت کا ہو یا جمہوریت کا ہو جو اس عبدی قانون سے ٹکرائے وہ کبھی جائز نہیں قرار پاس امریکہ کے ایک پروفیسر ہے ایڈورڈ کوو اس نے اتنی سی کتاب لکھی ہے دہائر لا اور اس میں یہ کہا ہے اس نے کہ امریکہ پہلے اپنے ثابتہ موقع سے آہستہ سرکتا جا رہا ہے جب اس نے اپنے آزادی کی ابتدا کی تھی تو وہاں اس نے اس حصول کو تسلیم کیا تھا کہ مملکت کا قانون اس الحق پر مدلی ہونا چاہیے جو عبدی عزلی اور غیر متبدل ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ نظریہ کہ مملکت کے آئین کو اس لیے بالا دستی یا سپریمیسی حاصل ہے کہ اس کی جڑے عوام کے ارادے کی پیدا کر دیں ہیں امریکن آئین میں بات کا پیدا شدہ ہے کہ پیدا میں آئین کی فوقیت کا بنیادی میار غیر متبدل اور لا عبدی عدل کا تصور اور اور وہ الفاظ ایسے ہیں عزیز آنے من کہ آگے اپنے مقام پر آنے سے پہلے میں ان الفاظ تو آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھ تھا حقیقی قانون مدنی برحکمت اور فطرت سے اہم آہنگ ہوتا ہے میں آگے چل کے بتاؤں کہ یہ فطرت کے الفاظ کیوں استعمال کیے چلے حضا میں ہر جگہ پھیلا ہوا غیر متبدل اور عبدی ہوتا ہے یہ قانون معروف کا حکم دیتا ہے منکر سے روکتا ہے یہ مملکت کا مقدس فریضہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کرے جو اس قانون کے خلاف ہو اسے اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی کو اس کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس قانون کی عطایت سے ازاد کر دیں نہ ہی اس قانون کی یہ قفیت ہے کہ رومہ کے لیے الگ قانون ہو اور ایتھنس کے لیے الگ ایک قانون آج ہو اور دوسرا کل یہ ایک عدلی غیر متبدل قانون ہے جو عبدی طور پر تمام اقوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس رو دکھتا ہے کہ سچا قانون وہ ہے جو فطرت کے عطا کردہ میار کے مطابق حق اور باطل میں امتیاز کر دے اس کے علاوہ کوئی قانون بھی ہو اسے نہ صرف یہ کہ قانون سمجھنا نہیں چاہیے کہ اسے قانون سمجھنا یا قانون کہنا نہیں چاہیے اس قانون کی اطاعت بھی نہیں کرنی کہ یہ رہا ہے کہ مملکت کے ساتھ میری وفا شعاری یعنی لائلٹی ان اقدار کے دابعہ ہے جن کے تحفظ کے لیے مملکت کا وجود عمل میں آیا ہے اگر یہ مملکت ان اقدار کی وفا شعار نہیں رہتی تو ان اقدار کے تقاضے کی روح سے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنی وفاداری کو عدم وفاداری میں بدل دوں اور اس طرح ایک خوش گوار فرما پر دیری کے بجائے بادل ناخواستہ مضاحمت کی روش اختیار کر حقیقت یہ ہے کہ یہ مفروضہ غلط اس کی عطایت بہرحال واجب ہو اس کے بجائے عمر واطعہ یہ ہے کہ مملکت عدل کی مظہر اور اسے عمل میں لانے کا ذریعہ ہم پر مملکت کے ارداد اختیارات کے احکامات کی پابندی اس لیے لازم ہوتی ہے کہ مملکت عدل قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اگر مملکت ایسی نہیں رہتی تو اس کے ساتھ ہماری وقا شعاری اور عطایت ختم ہو جات یہ نظام جمہوریت کے علم بردار ہیں جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں عزیز عالمان جن کے ہاں جمہوری نظام میں افثریت کا فیصلہ ایک اکل غیر متبدل ایسے قانون کی حیثیت رکھتا ہے جس کی اطایت بہرحال بہرحیث اور بہر نو ضروری اور واجب یہ لوگ اس نتیجے سے اس جمہوری نظام کے عملی تجربے کے بعد پہنچے لیکن یہاں تک وہ پہنچ گئے اس کے بعد یہ بارکت چندی سانس بارکت کہتا ہے کہ ہم عملی تجربے کے بعد اس نتیجے پر تو پہنچ گئے کہ قانون وہی واجب الاطایت ہے جو الحق ہو عالم گیر ہو عبدی ہو عزلی ہو لیکن جس طرح انقلاب فرانس کے زمانے میں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ قانون ملے گا کہاں سے افسوس ہے کہ ہم آج بھی اسی مقام پہ کھڑے اور یہ تھی یورپ کے مفکرین کی وہ بیتابی اور بے کلی یا یوں کہیے کہ بے کسی اور بے بسی کہ جس سے متأثر ہو کر اکبال نے اسے ان الفاظ میں عطا کیا تھا وہ زندہ جا وید الفاظ اس کے عشق نہ پیدو خرد می گز دش پور تبا وہی وہاں نا پید ہے اور عقل کے تجرب سام کی طرح دس رہے ہیں اہل یورپ کو عشق نہ پیدو خرد می گز دش صورت مار عقل کو تابع فرمان نظر کرنا سکا اور جس نے صورت کی شعہوں کو گریفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا ترپ رہا ہے پورا یورپ اس وقت کہہ دوں گا استعارتا کہ اس کی قبر میں ہر طرف سے سام اور بچھو ہیں جو کار رہے ہیں لیکن عزیز آن من اسے اس کا احساس تو ہو گیا کہ یہ سام اور بچھو ہیں جو ہمیں کار رہے ہیں محکوم قوم حاکم قوم سے بہت پیچھے رہا کرتی وہ جن نظریات کو ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہیں یا آم محابرے میں وہ چھٹوڑ کر اپنی ہٹیاں جو پھینک دیتے ہیں پیچھے آنے والی معکوم قوم اسے نہائیت محبوب و مرہوب سمجھ کر تقدس کے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے عقیدت کی آنکھوں سے لگاتی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کی رہا ہو کی مملکتوں میں چور طرف سے اس کی تعریف و توصیف میں غلغل بلاند انہوں نے تو ایسا ہمیں دیا جیسے وہ فردوس گشتہ جس سے آدم کو نکالا گیا تھا دوبارہ پھر ان کو مل گیا ہے اور اب پھر یہاں جنت کی زندگی قائم ہو جائے جہاں جہاں ہمارے ہاں ملوکیت تھی اس ملوکیت کو وہاں سے ہٹانے کے پاس ایک ہی مطمئ نگا سامنے آیا کہ مغرب جمہوری نظام رائز کر دیا کسی نے اتنا دیکھنے پرکنے سوچنے فمینے کی ظاہمتی دوارہ نہیں کی کہ دیکھیں تو صحیح کہ وہاں اس نظام نے نتائج کیا خود بانتے الگ رکھ دیا اور وہی یورپ کا مردود اور مطرود نظام اپنے ہارائی تھی مغرب کے نظام جمہوریت کے اجزائے ترقیبی ہمارے سامنے آگئے حق حکومت عوام کو حاصل ان کے فیصلے آخری فیصل ان کی اداعیت لازمی اداعیت قرآن کریم کی تعلیم کا ملخل عزیز آن امان دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقام سے عاشمہ کر اس کے نزدیک دین اور نظام کا مقصود احترام انسانیت کی افاظت اور شرف و مجد آدمیت کی زمانت اور سیارت جس نظام جس قانون جس نظریہ میں انسان کی کوئی تظلیل و تحقیر انسان کے ہاتھ سے ہو اور وہ انسانی کے ہاتھ سے ہوا کرتی ہے وہ اس کے نزدیک مردود ہے غیر اسلام ہے غیر قرآن ہے غیر انسانی نلام و نظریہ ہے ایک ہی بات اور انسان کی عزت و شرف تو ایتی صورت میں محفوظ و مسؤون رہ سکتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر حکومت تو یا آپ انسانوں کے ہاتھ سے یہ حق لے لیں گے حکومت پا تو کیا پھر یہاں انار چیز آپ قائم کرنا چاہتے ہیں فوضویت چاہتے ہیں کوئی حکومت ہی نہ ہو قرآن پر یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ انسانیت تضلیل ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر حکومت پر اخواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو قوال قید ہوا کہ پھر انسانیت کرے کیا پھر حصول کیا ہے جب انسانوں کو آپ اس حق سے محروم کر دیتی ہیں تو اس قائلات میں ایک قوت حق حکومت پھر خدا تو حاصل انسان تو سارے ختم کر دیئے اور اس انداز کا حق حکومت ہے یہ کہ وہ اپنے اس حق حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کر اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومی تفیار نہ کی جائے ذالک دین القیم یہ ہے دین قیم جو ہم نے دیا ہے تمہیں ولیکن اکثرا ناصلہ یا لمول مسئیبت یہ ہے انتانوں کی اکثریت اس حکومت کو نہیں سمجھ تھی اس حکمت کو وہ حکومت کی حید اور شکل بدلنے سے سمجھ دیتی ہے کہ ہم نے انقلاب ورپا کر دیا قوال یہاں شکل اور حید کے بدلنے کا نہیں ہے قوال تو یہ ہے کہ حکمت جس کو حاصل لیکن اتنا کہنے کے بعد تو بات وہی آگی جو اسائیت کے ہاتھ وہی دیوائن لائز وہی خدا کو حکمت وہاں کے تو پادری نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں اس کے نمائند ہیں اس لیے ہمیں وہ حکمت حاصل ہے حکمت یا اس کے حق کے استعمال کی کوئی بات کہی گئی ہو انجیل میں تو کوئی قانون ہی نہیں ساری انجیل کے اندر حکم بھی نہیں ہے خدا کا کوئی ایک حکم ہے قانون نہیں اور وہ ہے عورت کی طلاق کے مطلب جرم زنا کے سوا عورت کو طلاق بھی نہیں دی جاتے دی کریم کو اس کا علم تھا خدا تو علیم بسیر کہ جو ہی ہم نے کہا خدا کی حکومت خدا کے نمائن دے آ جائیں گے اس کے داروگہ بن کے اور کسے کی پھر انسان اس چکی کے پاک کے اندر اس نے جو ہی یہ بات کی اور اس کے بات واضح کر دیا کہ آؤ بتائیں خدا کی حکومت کا عملی طریقہ کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان مبارک سے کہہ لیا گیا کہ افہ غیر اللہ ہے اب تک ہی حکم کیا تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سزا کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کروں وَهُوَ اللَّذِ اَنزِلَ الْكُم کسی عور کو حکم تلاش تختیار کرنے کا سوال ہی کہتا نہیں ہوتا بات اس نے واضح کر کہ خدا کی حجومت اس کی اس کتاب کی حکمرانی کا نام ہے یہاں اسے مفسر اس نے کہا کہ کفر اور ایمان کے خط امتیاد ہی یہ ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْتُم بِمَا جو اس کتاب کے مطابق حکومت نہیں کائم کریں گے انہیں کافر کہا کتاب کے مطابق اس کائنات میں خدا سے نیچے تمام انسانوں سے اونس ایک ذات نبی کی ہو سکتی اگر خدا کے سوا حق حکومت تسی کو مل سکتا تھا تو وہ حضور ہی کی ذات ہو سکتی تھی لیکن قرآن کریم تو کسی انسان کو بھی حق حکومت دینے کیلئے تیار نہیں تھا اس لئے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابل کر یہ کہہ دیا کہ اِنے تم بینا ہم بیما اندل اللہ اے رسول ان میں تم بھی قرآن کے مطابق حکومت کائم کر اپنی حکومت نہیں ظاہر ہے کہ جب رسول بھی خدا کا نمائندہ بن کے اپنی حکومت نہیں کائم کر سکتا کسی اور کو اس طرح کس طرح سے پہنچ سکتا ہے نمائندگی کا تقریف کا دیلیگیٹ کرنے کا جو سوال تھا ختم ہو گیا کتاب مفسر آگے چال کے میں بتاؤں گا اس کتاب کی غیر متبدل ہونا اس کا تب سے کہلے اس نے یہ کہا کہ مفسر ہے اس کے بعد کہا کہ یہی ذاتہ حدایت ہے اس کے سواق کوئی اور قانون نظریہ عدالت حکومت قرآن کریم غیر خدا کی حکومت اور اقتدار کو تاہو کہہ کر بقار تھا اس نے کہا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ یظامون انہم یومنون بللہ ومانزل یومنون مانزل من قبل آیت آگے آتی ہے کہ دعویٰ کریں گے لوگ کہ ہم ایمان لارہے ہیں اس کتاب پہ لیکن یتحاکم الالت تاہو اور اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدای قوانین کی روح سے دریں گے یظامون ہے وہاں لفظ ہے کہ بزاہ میں خیش وہ سنجھیں گے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں عمل یہ ہوگا کہ اپنی حکومت اپنے قانون اپنے فیصلے اپنا نظام غیر خدای فیصلوں کی اوپر رکھیں گے ہاں اس کی شکل کوئی کی ہو نہ ہو حکومت تو یہاں کتاب کی ہو اور حقیقت میں آپ دیکھ یہ وہ دور تھا جب شخصی حکومت نے ساری دنیا کی اندر اس دور میں کوئی یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ حکومت ذات تابعا ان کی ہوا کرتی ہے بات کو کہنا یہ جائی تھا فلان بات چاہ کی نہیں فلان کی ہوگی کچھ شخص کی نہیں اس شخص کی ہوگی چودہ سو سال پیش تر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کسی انسان کسی شخص کسی فرد کا سوال نہیں حکومت ذات اے دانین کی ہوگی اور آج تاری دنیا یہ مانتی ہے کانسٹی کیوشنل گورنمنٹ کانسٹی کیوشنل لو مقدم ہے مملکت کے لیے سب سے پہلے ذات اے آئین و دت رسور اور توانین بنانا کیونکہ حکومت اس کی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے چودہ سال کے اس تاری حکومت کتاب کی ہوگی کتاب پہلے کہا مفسد پھر کہا وَتَمَّت قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْتًا وَعَدْل لَا مُبَدِّلَ لَيْ قَلِمَاتِ ہی یاد رکھ یہ کتاب مکمل ہوگئی خدا کے قوانین اس کے اندر صدق اور عدل کے ساتھ غیر متبدل ہو لا تبدیل لَيْ قَلِمَاتِ کوئی ان میں تبدیلی نہیں کرتا محفوظ کر دی ہم نے قیامت تک کے لیے رائع عمل رہ گئی آخری کتاب ہوگی خدا کی طرف تمام نوع انسانی کے لیے حکر للعالم ہی عالم دیریت عبدیت غیر متبدل ہونا محفوظیت مفصل یہ کتاب بتائی اور کہا کہ حکومت اس کتاب کی ہوگی عزیزہ اور اس کے بعد ایک بات کہی جس آیت کی طرف بہت کم نگا جایا کر کی ہے لوگوں کی اس نے کہا ہا وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب پوری نوع انسانی سے یہ کہا کہ تم آزادی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تم چاہتے تھے کہ تمہیں کسی طرح سے آزادی نصیب ہو جائے لیکن تمہیں کبھی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی تا وقت کہ یہ ایک کتاب واضح بیان نہ آجاتی یہ ایک رسول جو نہایت محکم ذات قوانین لے کر آیا ہے فی ہے قتب ان قیم آ اس کے اندر قائم رہنے والے قوانین ہم نے دے لیے کہا کہ انسانوں کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی تی تا وقت کہ اس قسم کی کتاب ان کی طرف ناص عزیز آن مان کتاب ذابطہ قوانین غیر متبدل عبدی عالم گیر ملا جس میں کسی کو بھی کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا بھی حق حاصل نہیں نبی رکھم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانے کے مخالفین بار بار یہ کہتے کہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اس قرآن میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دی اس کا جواب حضور یہ دیتے کہ قرآن میں یہ جواب موجود ہے کہ میں اس قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلی کیسے کر سکتا ہوں میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں مجھ پہ بھی اس کی معکومیت لازم ہے تو میں کیسے اس میں کسی تبدیلی کر دوں کہ جائے کسی منظور کر سکتا رسول بھی اس میں تبدیلی رہی گا لیکن ایک نظام مملکت تو ضروری تھا کتاب تو از خود دنیا کے اندر اپنا اپنی حکومت نہیں تلا سکتی قرآن قریم نے کہا کہ اس کے لیے ایک کر عجیب بات یہاں سے ایک میرے ذہن میں یہ جنہیں استخلاف یہ ملتا ہے انہیں خلیفہ کہا جاتا یاد رکھ کہ میں کئی لفعہ یہ کہ چکا ہوں اور اس وقت تو یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ارز کروں یہ جو کہا جاتا ہے نا انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ دنیا میں کے بعد وہ اقتدار منتقل ہو کے آ جائے یہ استخلاف جو تھا یہ حکومت قائم کرنے کے مقلر یہ قوموں کا ملتی لیکن اس سے پیش تر آپ دیکھئے قرآن کریم نے خلیفہ اشخاص کو بھی قرار دیا یاد اہور انہ جالنہ کا خلیفہ تنفیل عرض استخلاف بنی اسرائیل کے لئے کہا ہے لیکن اس میں شخصیت کا ذکر آتا ہے قرآن بنی اسرائیل کے لئے ملوک کا بھی ذکر آتا ہے وہ دور ایسا تھا کہ جس میں یہ سربراہی جو تھی یہ بہارحال ایک فرد یا شخص کے لئے قرآن کریم نے بھی کہا ہے استخلاف فیل عرض کو امت کو دیا غور سے سنیے حضرت دعود علیہ السلام کے لئے بھی یہ کہا کہ خلیقہ فیل عرض ہے حضرت سلمان نے بھی کہا کہ ملک عظیم حاصل ہے مجھے یہ تمام چیزیں وہاں انبیاء نے بھی کہیں قرآن کریم میں استخلاص فیل عرض امت کے لئے ہے سارے قرآن میں نبی صلی اللہ کے مطلب کہیں نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے خلیقہ بنایا دور ختم ہو گیا اب امتوں کا دور چودہ سال پہلے اعلان ہو رہا ہے عزیز آن امام پوچھو اس روح سے جو اس نتیجے پہنچا تھا کہ شخصیت جو ہیں وہ نہیں حکومت کائم کر کیا بتائیں ہماری بدبختی ہم تو خود دوسری پٹلی پہ ہماری گاڑی پڑی ہوئی تھی ورنہ انہیں محمد آنے والے کو ہوتا تو بتاتا کہ تم آج یہ بات کہتے ہو چودہ سو سال پہشتر یہ وہ ذات اگرامی ہے جس کے مطلب ہمارے امام ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ حضرت دعوت کے مطلب کو اس قرآنی ذہنیت سے متاثر کسی فرد نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا تھا کیا خلیفت اللہ آپ نے روض دیا کہ کیا کہہ رہے ہے مہر قرآنی تصور ہے میں اللہ کا خلیفہ نہیں خلیفہ ہوں تو خلیفہ تو رسول تو آپ کیسے سکتے میں حضور کا جانشین ہوں میں تو خدا کا عبد ہوں اور تمہارا اے قادم قانون میں اسیت مجھے کہنی ہے تو خلیفہ تو رسول کہیے سکسیسور رسول اور عزت عمر نے رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یہ تو سلسلہ پھر بڑا لمبا ہو جائے گا وہ تو خلیفہ تو رسول تھے اور پھر میں خلیفہ خلیفہ رسول اور آگے چلے گی لمبی بات ہوگی بات اور ہے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں امیر المبنین اچھا ہے اور امیر کے معنی آج کے معنی میں امارت نہیں عربی لغت کے اعتبار سے امیر کے معنی ہوتا ہے نشان نہیں کرنے وعدہ رہنمائی کرنے وعدہ راستہ بتانے وعدہ لیٹ کرنے استخلاص بالارض امت کے لئے قوم کو دی نبی صلی اللہ علیہ سے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہم نے خلیفہ بنا دیا کہا شاغر ہم فرامر امور مملکت میں اس امت کے ساتھ مشورہ کیا تھا یہ مشاورتی نظام جسے آپ کہہ رہے ہیں دیموکریسی کو یہی آپ کہتے ہیں پھر یہ جماعت نومنین سے کہا آپ کے بعد یاد رکھ کیے معاملات تمہارے قامی مشورے سے ہوں یہ کیا معاملات ہوں جن کے لئے مشورے کی ضرورت پڑے کہا حق حکومت تو کتاب کو حاصل ہے جس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر اس کتاب کے قوانین و حکام و حصول و اقدار کو اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق نافذ کو تم نے کرنا ہے اس نافذ کرنے کے لئے طریقے کار کیا اختیار کیا جائے گا صرف اس بات کے اوپر محصرہ ہوگا تمہارا کتنا ہق حاصل ہے امت کو آج کی اسطلاح میں اس اجرائیہ کہیں گے آپ اس اگزیکٹیو کہ سکیں نافذ کرنے والی کہ سکیں قانون ساز نہیں کہ سکیں قانون تو دے دیا گیا ہے انسانوں کے لئے انسانوں کو اختیار قانون بنانے کا سل کر دیا قرآن میں قانون کو نافذ کرنے کا صرف اختیار باتی رکھا اب اس قانون کی دیتیل وضع کی جائیں گی اس کی جزیات مرتب کی جائیں گی اسے نافذ کرنے کے طریق کار توتے جائیں گے یہ ہے وہ فریضہ جو اس امت کے سپرد ہوا جسے استخلاص فیل ارض عطا ہو رہا دنیا کی عام ذات نہیں ہے پہلی بات تو وہی جو اقبال نے کہی سورہ النور میں یہ کہا ہے کہ تمہیں ہم نے یہ مملکت ادا کی ہے وہیں یہ کہا کہ یہ اس لئے ادا کی ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْقَدَا لَهُمْ تاکہ اس کے ذریعے سے اس نظام خداوندی اس دین کا اس کے حقام ہو جائے کہ جسے ہم نے انسانوں کے لئے تجویز اور پسند کیا مملکت مقصود بھی ذات نہ رہی دین خداوندی کو اسٹیبلش کرنے کا ذریعہ رہی اور اسی لئے سورہ حج میں ان کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اللہ ذینا ام مکن ناہن فی الارد یہ وہ لوگ ہیں کہ کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا ان کی مملکت جب قائم ہوگی تو وہ یہ کیا کریں اقام صلاة وآت وزکاة وعمر بالمعروف ونہو وزر منقر اقامت صلاة چیتہ زکاة کسی تفصیق میں جانے کا یہ موقع نہیں المعروف کا حکم المنقر سے روک ارستو نے یہ بات چاہیے معلوم نہیں تھا ان کو کہ یہ المعروف اور المنقر جو ہے ملے گا قرآن نے یہ کہا ہے معروف کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی قرآن صحیح رگنائز کرے اسے یہ نافذ کریں گے جس سے وہ روکے اس سے یہ منع کریں وہ ان کا کام یہ رہ گیا خود تجویز کرنا نہیں خود تیہ کرنا نہیں خود قانون بنانا نہیں کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے قرآن کے معروف اور منکر تو نافذ کرنا ہجرہ کرنا یہ ہے جو اس مملکت کا فریضہ بتا اور یہ کچھ کرنے کے بعد عزیز آل امان وہ آیاء جلیلہ جس میں قیامت تک کے لیے انسانوں کی حکومت کا تصور دوسرے انسانوں پہ اس کو قطعا باطل قرار دے دیا جو کہہ دیا کہ مَا قَانَ لِبَشْرِ اَن يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنَّبُوَوَتَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ تُونُ عبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اسے عقومت حاصل ہو خواہ اسے زابدہ قوانین ملا ہوا ہو خواہ اسے نبوت کیوں بھی کیوں نہ حاصل ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم میرے معصوم بانی کسی انسان کو اس تیامت حاصل حق حاصل نہیں وہ کہہ قرآن تو ان اسطلاحوں کو وہ بھم نہیں رہنے دیتا فہا لفظ اور ایک سیکھن میں یہ کہہ دیا اپنے ذہن میں نہ سمجھ دینا کہ ربانی مانگ اس کتاب کے ذریعے سے جسے تم روز پڑھتے ہو جسے تم بڑھاتے ہو جسے سمجھ جسے سمجھ جاتے ہو اس کتاب کے ذریعے سے آؤ کار اللہ بھن جائے یہ ہے عزیزان من تصور قرآن کی روح سے مملک اور حکومت آپ نے دیکھا کہ اس تصور کی روح سے آزادی کیسے حاصل ہوتی کسی انسان کو جب اس کا حاقی حاصل نہیں کسی دوسرے انسان کو اپنا معقوم بنائے تو ہر انسان آزاد ہے اس کے اندر لیکن یہ آزادی تو پھر مادر پیدر آزادی نہیں اس میں محکومی کس بات کی ہے اور کسی کی محکومی تو اس کے اندر جائز نہیں وہ کہہ رہا تھا نا کہ مملکت کی اطاعت بہار حال اطاعت نہیں میں دوسرے تک اطاعت کروں جب تک وہ مملکت ان اقدار کو نابض کرنے والی ہوگی جن کی لائلٹی میں نے اپنے اوپر فرض کراتی ہوئی ہے قرآن بھی یہ قرار دے رہا کہ کسی انسان تو حقی آزر نہیں کسی دوسرے انسان سے اطاعت چاہے اطاعت تو صرف خدا کی کتاب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جسے آج آپ کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے یہ لوگ آتے سیدھی سی بات ہے کہ سربراہ مملکت کی حسیت سے آپ بہرحال یہ اوٹ اف ایلی لے رہے تھے قیامت تک کے لیے یہ تصور ختم کرنے کے لیے کہ یہ اوٹ ایلی کسی شخص کی کسی سربراہ یبایعون کا یہ لوگ جو آ کر تجھ سے اوٹ دی رہے ہے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ تجھ سے کر رہے غلط انما یبایعون اللہ یہ اللہ کو اوٹ اف اپنی دے رہے بظاہر ملازی طور تیرا ہی ہاتھ ہے ان کے ہاتھ چی اوپر در حقیقت یہ خدا کا ہاتھ پھر وہ بات آگئی کہ کہیں کل کو یہی خدا کا ہاتھ حضور سے تو قطن تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خدا کے ہاتھ کے متعلق یہ ہے کہ میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ سمجھو میری حکومت خدا کی حکومت سمجھو میرا حکم خدا کا حکم سمجھو حضور پھر وہ نمائند دان جاتے خدا پھر اپنی عطاعت کرانے لگ جاتے عزیز آن ایسا کہ ایک ایسا لفظ اس عطاعت میں کہہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی عطاعت کر رہے اور اس عطاعت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری عطاعت صرف معروف میں کریں جو معروف نہیں ہوگا اس میں عطاعت نہیں کریں اللہ اکبر آزادی کی دیفنیشن چاہتے اور اسی لیے ہر خلیفہ اپنی خلافت کے پہلے خطبے میں اس کا ارحان کرتا تھا کہ میری عطاعت تم پر اسی سوک تک واجب ہے جب تک کہ میں خدا رسول کی عطاعت کرتا ہوا چلا جاؤ عطاعت کا جوا تمہاری گردن کے خطر جائے گا وہ خود ہی کہہ دیتے تھے کہ تم آزاد ہو اور یہی چیز تھی قرآن کریم نے بار بار اس کی وضاحت کر دی کہ کتاب کی عدایت تو کہی تم ایکیڈیمک کی چیز نہ سمجھ لو انسانوں کے ہاتھوں سے بہرحال ہوگی لیکن اجرائیہ بھی جن کے ہاتھ میں ہوگا اس کتاب کے حقام کو جاری اور نافذ کرنا بھی جن کے ہاتھ میں ہوگا ان کے نظلک بھی کوئی شرائط دے دیں اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں تو عطاعت اس وقت تک ہی صرف کروں گا جب تک مملکت ان اقدار کی کہ عطاعت یہ ذاتی تو نہیں کرائیں گے عطاعت کو کتاب کی کرائیں گے لیکن یاد رکھ اس میں پھر یہ تصور تو کچھ آ جائے گا نا کہ ان کا حکم مانا جا رہا ہے وَلَا تَيْمَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَمْ ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَهُ اس کی عطاعت کا تل نہ کرنا کہ جو ہمارے قانون سے ہمارے قرآن سے غافل ہو جائے اور اپنے ہی جز با کے پیچھے چلنے لگ جائے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَ اور اس کا معاملہ حد سے گزر قرآن کریم نے مختلف مقامات تار یہ الفاظ دو رائے اس کی عطاعت نہ کرنا اس کی عطاعت نہ کرنا مقصد یہ ہے کہ اس میں اجرائیہ بھی جو ہو اتنے مقدس تریزے کا سرنجام دینے والا فرد بھی نہیں جماعت گروہ امت خساری کیوں نہ ہو اس کی کچھ خصوصیات ہوں جی کوئی زفاد ہونی چاہئے پہلی جی تو یہ ہے کہ خود وہ ان اتبار کا پابند ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ نے جب اس مملکت قائم ابھی نہیں فرمایا تھا کہا تھا انا اول المسلم میں سب سے پہلے ان احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں پہلے وہ یہ کرے تو یہ جو ہے جو اس کا قلب غافل دیکھئے اغفل نف قلب ہوا ان ذکر جس کا قلب ہی اس سے غافل ہو جائے وہ کہتا اس کی عطائت کی دیگر مقامات میں ہیں قرآن کی آیات موجود ہیں میں نے ان کے حوالے دیئے ہیں کسی جابر اور مصطبط کسی مفسد اور مصرف ان کی عطائت نہ کرو کیونکہ قومیں ان کی عطائت سے تباہ ہوا کرتی نہ ہی کسی ایسے شخص کی عطائت کرو جو دنی اتباہ ہو یوں ہی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہے مختلف فربوں اور غصوصہ انگیزیوں سے جماعت میں تفرق اعداد کرے قرآن کے الفاظ یہ ترجمہ میں کیے جا رہا ہر وقت لگائی بجائی میں مصروف رہے اور اپنی باتوں میں جھوٹ ساتھ ملا کر فساد برپا کرنے کی کوشش کرے خود بھی کوئی بھلائی کا کام نہ کرے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے کام وں سے روک رہے صحیح قوانین سے سرکش برطنے میں سب سے آگے اور منفع بخش امور میں سب سے پیچھے ہو شاقی القلب سخت جیر دیر اہم جگڑالو ہر وقت کوشش یہ کرنے والا کہ دوسروں کا سب کچھ سمیٹ کر ہڑپ کر جائے اس قسم کے لوگ اس قدر ضلیل فطر اور گھناؤن کردار کے باوجود لوگوں کے لیڈر اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ مالدار ہوتے ہے یا ان کا جتھا یا پارٹی بڑی ہوتی ہے ایسے شخص کی اطائد ہرگز نہ کرو قرآن کی آیات کے ترجمے ہے اور اس کے بعد اگلی بات آگئی کہا یہ کہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اطائد کسی ایک قرد کی تو ہم کرتے نہیں ہیں اطائد تو ہم اکتریت اور اقلیت یہ بھی کبھی حق کا میار قرار پا سکتی ہے حق تو الحق ہوتا ہے خواہ اس کی تحید میں ایک آواز بھی نہ اٹھے باطل باطل ہوتا ہے خواہ ساری دنیا اس کی تحید کرنے لگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلان کی تھی تو آج کی اسطلاح میں تو اس آواز کا سیکن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا وہ اس وقت بھی حق تھی بلکہ جب حضور نے اسے بلان نے کیا تھا اس وقت بھی الحق اور اس کے بعد رہا اکثریت قرآن کہتا سنیئے عزیز آن امان مغرب نظام جمہوریت اس کی جنہ کار دیتا وائن تو تے اکثر من فی الارد جو بلو قان سبی اللہ اگر تم اس فریب میں آگئے کہ اکثریت دنیا کی جس طرف جاتی ہے مجھے اس طرف جانا چاہیے گمراہ ہو جاؤ گے یاد رکھو این جتبعونا اللہ ذن وائن ہم اللہ یفرسون یہ اکثریت یہ عوام یہ گروہ یہ جن باقی تیروی کرتے ہیں تیروی الحق کی کرنی ہے تمہیں اکثر من فی الارد کسی ایک پائٹی کی نہیں پوری دوئے زمین کی اکثریت تو کہا جا رہا ہے عزیز آن مان کہا اگر تم اس کا اطباع کر لگے یہ کہہ کہ اکثریت ہے اور اکثریت کے فیصلے حق پہ ہوتے ہیں یاد رکھ تو یہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے یہ تو ان کے جذبات کے تجازے ہوتے ہیں جو تم سے منوار رہے ہوتے اور کسی لیے عزیز آن مان اس نے دوسرے مقام پہ یہ کہا کہ اگر یہ چیز الحق پہ مبنی نہیں ہے اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتے اور قرآن کریم نے ایک نقطہ ہے بغاوت اس کے نزدیک سنگین ترین جرم ہے لیکن وہ بغاوت غیر الحق کو سنگین جرم قرار دیتا ہے حق کے خلاص جانے والی جو جیز ہے اس کی تو تبدیلی امت کو کرنی ہوگی لیکن یہ مقام بڑا نازق ہے مجھے یوں ہی آگے نہیں گزر جانا چاہی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن ہر فرد کو یا ہر گروہ کو یا کسی پارٹی کو یہ حق حاصل لیتا ہے کہ جب بھی اس کے جی میں آئے اور جس بات کو یہ سمجھیں کہ صاحب وہ حق کے خلاف ہے اور حکومت کے خلاف اٹھ کڑھو اور فداد کڑھا کڑھو بغاوت پیدا کڑھ کڑھ یہ حکومت امت کے مشورے سے قائم ہوتی ہے اور امت کے مشورے ہی سے ایسا کیا جائے گا کوئی ایک فرد یا گروہ یا پارٹی کو یہ حق نہیں پہنچ سکے گا جاتے ونار کی یا قاضلیت ہوگی اس کے لئے طریقے کار تجویز کرنا ہوگا امت کے کیسے کیا جائے گا لیکن حق یہ کسی فرد یا کسی ایک پارٹی کو یا گروہ کو نہیں دیا جا سکے جا قرآن کی حصول یہی کہ حق حکومت کتاب کو حاصل ہے اطاعت اس کتاب کی یہاں سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ مغرب کا جمہوری نظام نہ صرف یہ کہ اسلامی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو اسلام کی نقیز اور زد ہے خوال ہی نہیں کہ اس کا تصور بھی ہمارے پتا پر کہا یہ جائے گا کہ نہیں صرف ہم نے مغرب کے جمہوری نظام تو نہیں اپنا آیا بلکہ ہم نے تو پہلے شروع میں یہ کہہ دیا ہے کہ مملکت کا مذہب اسلام ہوگا کتاب و سنت کے مطابق قوانین بنیں گے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے حکومت قائم ہوگی تو یہ ساری بات اسلام جاتا ہے لیکن یہی وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں گہر سوچ اور تدبر کا تقاضہ ہوتا ہے پہلی چیز تو زیادہ من یہ دیجئے جمہوریت ایک اسطلاح ہے دیموکریس لفظ نہیں اسطلاح ہے اور اسطلاح کے متعلق بنیادی طور پہ یہ سمجھ دیجئے کہ جب بھی وہ اسطلاح استعمال کی جائے گی وہ تمام مزمرات رضومات جن کی بنیاد پر وہ اسطلاح وضع کی گئی ہے وہ سارے اس کے ساتھ آئیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی اسطلاح کو تو اپنے ہاں استعمال کریں اور جب یہ کہا جائے کہ صاحب یہ دیکھئے یہ تو ان چیزوں کے لئے اسطلاح وضع ہوئی تھی تو گی اسطلاح تو خود آپ سے یہ کہہ لے گی کہ کیوں فرید کرتے میرے ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ اگر جمہوریت کی اسطلاح آپ کے ہیں وہ لزومات و مزمرات نہیں رہتی جو مغربی جمہوریت میں ہیں تو پھر آپ کی جمہوریت جمہوریت نہیں ہے اسلامی تو پھر اس کے بات سوالی نہیں پیدا ہوت ہم عزیز آنے من دیکھئے ہمارے ہاں بھی کچھ اسطلاحات ہیں ہم ان کے متعلق کس قدر زیادہ محتاط ہیں وہی رسالت نبوت یہ ہمارے ہاں کی اسطلاحات ہیں عربی زبان کے یہ الفاظ ہیں ان کے دکشنری میننگ یا لغم معنی ہے ان کو لغوی معنی بھی استعمال کیا ہے لیکن اس کے بعد یہ الفاظ ہمارے ہاں اسطلاح بن گئے ہیں وہی کے معنی تو ایک خفیص سا اشارہ ہے اب اگر ختم نبوت کے بعد کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب مجھے یہ وحی ملی اور کہے کہ نہیں صاحب آپ جب کہا جائے کہ صاحب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تو وہ کہ کہ نہیں صاحب میں نے خفیص اشارہ صاحب لانے اکھ مالی سی من آپ کبھی تصمیم نہیں کریں گے ہمارے ہاں وحی کی اسطلاح ایک مضیین معنی میں استعمال ہو رہی ہے اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کہ صاحب نبی تو پیس گوئی کرنے والے تو کہتے ہیں تو میں نے دوست مانے میں اپنے آپ تو استعمال کیا تھا یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا لفظ نبی ایک استلاح بن گئی ہمارے ہاں رسول ایک استلاح بن گئی ہمارے ہاں اور یہ صرف اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو خدا کی طرف مہار صلی اللہ وآلہ 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 ہو گیا اب ان الفاظ تو آپ جن کے لغوی معنوں میں بھی استعمال نہیں کر سکتے مسلمان کے ہم ہم تو اس سے بھی زیادہ محتاط ہے ہونا چاہئیے ہمیں محتاط رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا ہمارے ہاں اس کا ترجمہ پیغام بھر ہم پیغام بھر جو عام پیغام تو جانے والا ہے اس کو الگ لگ لگ لکھتے ہیں پیغام اور بھر اسی لفظ جو پیغام بھر لکھتے ہیں ہم تو وہ اس طرح ہی معنی ہو جاتے ہیں اسی طرح سے پیام بھر تو آپ لکھ سکتے ہیں کسی کو پیام بھر نہیں لکھ سکتے اور ضرور ہے آپ نے اسطلاح کی اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے اسطلاح کی اہمیت یہ کہنا کہ ہم اسطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے مزمرات نہیں استعمال کرتے ہیں غلط اور اصل یہ چیز ہے کہ یہ چیز محض زبانی دالے دالی بات ہوتی کہ عام اس کے مزمرات جو ہیں ان کو اپنے ہاں اسی ہماری پارلی من میں اس کے صاحب کا سیشن میں یہ سوال سام میں آیا اٹھایا گیا محضی صاحبان کی طرف کہ کتاب سنت یا حدود اللہ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا انہوں نے کہا کہ اس کے لئے کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے جو یہ بتائے کہ اس کے مطالب ہے یا نہیں پہلے تجویز ہوا کہ یہ جو آئیڈیالوجی کانسل بنی ہے اس کو ریفر کیا جائے آئین میں اس کی حصیت محض مشابرت یا ایڈوائزری رکھی ہوئی تجویز کیا گیا کہ سپریم کوٹ کو یہ حق دیا جائے اس کے جواب نے آپ کو معلوم ہے صدر محترم نے جو برمایا نظام جمہوریت کی روح سے صحیح آپ نے کہا انہوں نے کہا اگر یہ تسلیم کیا جائے تو پھر پارلی مان کی سپرمیسی لاقی نہیں رہتی اس لئے یہ بھی نہیں کیا جائے گا یہ پارلی مان کی سپرمیسی کا تصور کیا ہے وہ ہی نظام جمہوریت کی ہے مغرب کی رہتی ہے نہ سینک کی رہتی ہے نہ وزیر آدم کی رہتی ہے نہ صدر محترم کی رہتی ہے نہ ساری امد کی رہتی ہے نہ ساری دنیا کی رہتی ہے اس میں تو صرف کتاب اللہ کی سپرمیسی رہتی ہے لیکن ہمارے ہاں تو ہو یہ سوشلزم کا استلاح ہمارے یہاں استعمال ہوئی میں نے یہ کہا کہ اگر نظام تم ایسا کوئی رائد کرنا چاہتے ہو جو اس پر مبنی ہو اس کے لیے کوئی آر ترم یہاں استعمال کرو یہ سوشلزم استلاح دن چکی ہوئی نہیں ساہر ہے کہ یہ کچھ بھئی یہ اسلامی نہیں ہے کہا ہم اسلام سوشلزم کہہ چیزیں ہیں اسلام خود ہے اب اس کے لوگ بھی جھک جانا نہیں رہے ہوئے یہ ایک متین ذات حیات ہے سوشلزم ایک متین نظریہ زندگی اور ذات حیات ہے اور متضاد ہیں دونوں ایک دوسرے سے آپ ان دونوں کا اکٹھا کیسے کریں گے یعنی اسلام کفر آپ کیسے کہ سکھیں بڑے غیر اور فکر کی یہ محتاج ہے چیز میں پوچھتا یہ ہوں یہ نہوریت آپ یہ کہتے ہیں اس یہ لفظی قرآن میں کہیں نہیں قرآن کریم میں جماعت مومنین کے متعلق ہے معروف کا حکم دینے والے آمیرون آمیر کی جمعہ ہے آمیر آپ گیاں ڈکٹیٹر ہوتا ہے آمریت ڈکٹیٹر شپ ہے قرآن کے اس لفظ کی روح سے آپ جماعت مومنین یا مسلمان کو آمیر کہہ سکتے ہیں آمریت اس نظام کو کہہ سکتے ہیں یہ تو اصلاح استعمال نہیں کرتے حالانکہ قرآن نے کیا ہے کیوں نہیں کرتے اتن لیے کہ آمریت مغرب کی روح سے ایک خاص اسطلاح بن چکی ہے ڈکٹیٹر شپ کے لیے مغرب کی آمریت کو تو آپ استعمال نہیں کرتے حالانکہ قرآن نے آمر کہا ہے مسلمانوں کو اور وہاں کی جمہوریت استعمال کرتے ہوئے آپ میں کبھی کرتا نہیں ہو رہے بات ساری یہ ہے کہ یہ نہ یہاں معاملہ اسلام کا ہے نہ یوگر محقوم قوموں کا ہوتا یہ عزیز آن ان کی اپنی فکر فکر ہی نہیں رہے جب تک ذہن سے آپ ان غیر قرآنی قوم غالب اور حاکم کے تصورات کو الگ نہیں کریں گے اس وقت قرآن کے تصورات اسلام کا نظام سمجھ میں نہیں آئے جائے کیسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ متحرون کے سوا کوئی اس کو مسدق نہیں کر سکے گا قرآن کو وہاں تطہیر کے معنی ہیں دماغ سے ان بوتخانے کو نکال دیجی ہزیلی اقبال نے کہا تھا کہ بیان نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بوتخانہ ہو تو کیا کہیے یہ دماغ کا بوتخانہ ہے ہمارا عزیز عالمان جو مکہ بھی مغرب کی اس اسطلاح کو لے آتا ہے کبھی روس سے لے آتا ہے کبھی یورپ سے لیے اطلاح آ رہا ہے تو قرآن جواب کے پاس موجود ہے تو اس کی بھی تو کوئی اسطلاح ہے اس کا بھی کوئی تصور ہے اس تصور کو پیش کرنے میں کوئی لچے کا پلے اندر نہیں رکھتا اور حیث اجتماعی یا انسانی کے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راتی نامہ یا سمجھوڑا کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ اس عمر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور العمل جو قیر اس نام ہو نام آقول مردود ہے اس قرآن کی بصیرت سے دیکھتا تھا عزیز آن یہ جمہوریت کی اسطلاح آپ کے ہاں سیاسی سمجھی جاتی تھی لیکن 68 69 میں جب یہاں تحریک بحالی جمہوریت جاری کی گئی اس میں یاد رکھئے میں نے کہا تھا کہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں کسی فرقے سے نہیں لیکن باز اوقات حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نام دینا پڑتا ہے بنتی نہیں ہے مینا اس ساغر کہے بغیر اس اعتبار سے مجھے نام دینا پڑ جاتا ہے میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا تصور ذہن میں وہی یہ مغرب کا زبان پہ نام اسلامی ہے یہ چیز یہ وہاں مخالفت کرتے تھے اس تاریخ کی یہ کہہ کہ پاکستان میں جا کر آپ لوگ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اختلاف سے مغلوط ایک حکومت قائم کریں گے جو مغرب کے جمہوری انداز کی حکومت ہوگی جس میں فیصل اکثریت کے ہوا کریں گے میں اس مملکت اور اس نظام بلکہ اس سے بھی زیارہ غافران سمجھتا ہوں اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ لکھے ہوئے سیاسی کشم کش کے اندر یہاں آئے جمہوریت کی تاریخ جتی اس کی قیادت کی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بحالی جمہوریت کی کہا جا صاحب یہ ہم اسلامی جمہوریت تھی جس کی یہ ساری تاغ تاز کر رہے تھے سنیے عزیز آن من ابھی سن لیا کہ انہوں نے کافرانہ کس کو کہا کافر مسلمان اور غیر مسلم مخلوق اور اس میں اکثریت فیصلہ دے یہ تھی کافرانہ اس تاریخ کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک ہندو جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے تو اسے میری تعیید حاصل ہوگی اس لیے کہ اس نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کا نظام اکثریت کے نظریے کے نطابق ہونا چاہئے یہ ہے اسلامی جمہوریت یہ الیکشن کے زمانے میں انہوں نے دو باتیں ہندو حضر جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے اسے میری حمایت حاصل ہوگی اسے بھوٹ نوں گا کیوں دوں گا اس لیے کہ اس نے یہ حصول تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کا نظام اکثریت کے نظریے کے مطابق ہو کتاب و سنت کے مطابق یہاں دستور بنایا جائے میں یہ ارد کر رہا تھا ان لوگوں سے کہ تمہارے جو موجودہ ایک خلافات ہے ان کے روح سے اس بنیاد کے اوپر کوئی ایسا آئین نظام زابطہ کانون نہیں بن سکے گا جو تمام فرقوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اسلامی کہلا سکے صرف قرآن کو بنیاد بنائیے میری ساری مخالفت ہوئی اور جو کو چوہ اس کو چھوڑ دیجی کتاب سنت کے مطابق دعوی اور اس کے بعد جب آمنا پوچھا گیا تو محدودی صاحب نے فرمایا اگر شریعت کو ملک کا دستور اور آئین بنانا ہے جس سے کوئی مسلمان انکار کی جلت نہیں کر سکتا ان کے الفاظ تو جمہوریت کے مسلم قائدے کے مطابق یہاں شریعت کی وہی تعبیر دستور اور آئین کی شکل اختیار کرے گی جسے مسلمانوں کی عظیم اکثریت مطبر مانتی جمہوریت کا مسلم قائدہ جسے اکثریت صحیح مانتی آپ کہیں گے کہ بارہ انہوں نے یہ بات کہی وہ اسے اسلام مانتے جی نہیں صاحب اگلا سائنس کہ اب ظاہر ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت حنفی ہے لہذا اس کا قانون حنفی تعمیر شریعت پر مبلک ہو اور حنفی فقہ کے مطلق یہ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس فقہ میں اسلامی شریعت کو ایک منجمت شانسر بنا کر رکھ دیا گیا ہے اسے کیسے اختیار کیا جائے گا یہ چیز ہو گئی اب یہاں کہا کہ جمہوریت کا مسلمہ اصول جو ہے اس کی روسی اکثریت جو ہے وہ حق پہ ہوتی ہے اس کی فقہ یہاں رائض کرنی چاہیے یہ کہا ہے نا سنیا اس سے پیش تر کیا کہا لیکن یہ سننے سے پہلے یہ دیکھ کب تاریخ پاکستان کے ہی ہے اور دونوں اکیلے ہی یا دو چار آدمی اس قسم کے مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو اس کا ہی ساتھ دو انہوں نے مسلسل اور بھرپور اس کے خلاف لکھا کہ یہ اصول ہی اسلام کے خلاف ہے کہ اقثریت جس کر چلی جائے وہ حق پہ ہوا کرتی ہے اس لئے تم ان کے دلیل کیسے پیش کر سکتے ہو سنی عزیز آن من یہ لکھتے ہیں کہ اسلام تعداد کی کسرت کو حق کا میاد تسلیم نہیں کر اسلام کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک اکیلے شخص کی رائے پوری مجلس کے مقابلے میں برحق ہو اور اگر ایسا ہے تو کوئی یہ ٹھکا نافذ ہوگی کیونکہ اقتریت اس کے حق میں ہے اور ہندو کو میری تائید اس لیے حاصل ہوگی کہ اس نے اس مسلمے کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہاں نظام کسرت رائے کے مطابق نافذ ہوگا جو اسلام ہے یہ ہیں وہ لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آئین میں یہ شکے رکھوا دیں ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا حدود اللہ کے مطابق ہوگا یہ ہیں یہ دو مجھے اس کے بعد بار بار پھر وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا تھا جن کی قیفیت یہ ہے کہ بزا میں خیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں قرآن پہ خطب تابق پہ اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصل تابق سے کرائیں اس اکثریت جس میں ہندو بھی شامل ہو اور جس کی تاہیر ان کو حاصل حساب ہو حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ قطن اس قسم کے فیصل کی اضایت نہ کرنا وہ تمہیں سخت گمراہ کر دے گا یاد رکھیں یہ ہے جو کچھ ہمارے ہاں پور ہے ان اسلام کے علم برداروں کے متعلق آپ کیا کہیں یہ نظام جمہوریت جس میں ایک ہندو کو تعیید حاصل ہے اس لیے کہ اس مسلم حصول کو مان لیا ہے کہ یہاں اکثریت کی حکومت ہوگی اسے آپ اسلامی جمہور اسلامی نظام جمہوریت کہیں کہیں کہوں دھوکہ دیا جارہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ اور قرآن یہ تو کہتے ہیں نا کہ بہرحال دھوکہ دیتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا يَخْدَوُنَ اِلَّان خُسْتَ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جارہا ہے اکبال نے ایک شعر میں بات ساری کہہ دی کہ اگر تو بھی خواہی مسلمان زیستان اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت زندہ رہے تو نیست ممکن یہ ممکن ہی نہیں جز با قرآن قرآن کے زوا اور کوئی طریقہ ہی نہیں اسلام میں اکبال کے متعلق تو ذہن میں پھر یہ ہے کہ بہرحال قرآن ی کردار میں اسلام کی چھینٹ تک نظر نہیں آتی عزیز عالمان ان کی بات بھی آپ سن لیں جو مدعی ہیں اس چیز کے کہ یہاں حکامت دین ہوگا اس کی بات بھی سن لی جئے کہ جن کے کردار میں ان کو ایک چھینٹ بھی اسلام کی نظر نہیں آتی تھی قرآن کے آپ آپ نے سن لی کہ حکومت خدا کی اس کا عملی ذریعہ اس کے کتاب کی حکومت ہے کتاب غیر مطبئ ہے کسی اور کی عطائف نہیں یہی تھا نا سارا قرآن کا ملقص قائد عظم نے 1941 میں یہ بات کہی تھی ان سے سوال ہوا تھا کہ ہندوستان میں جو نظام حکومت یا مغرب میں نظام حکومت بنتا ہے اس کے خلاف ایک آپ نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس نظام کی خصوصیت کیا ہوگی جوار سنئے عزیزان من اسلام حکومت کے تصور کا یہ انتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا تیشی کا مرج خدا کی ذات ہے جس کی کامیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے حکام اور حسود ہیں اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ پارلیمون کی نہ کسی شخص کی یا ادارہ کی قرآن کریم کے حکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور تابندی کے حدود متین کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں اسلام حکومت قرآن حصول و احکام کی حکمرانی کا نام ہے یہ تو اس کی ایک ایجنسی ہوتی ہے یہ قائد یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے اس مملکت کو حاصل کیا ہے وہ تطور دینے والا یہ مملکت لے کر دینے والا دونوں کی بات اور درمیان میں قرآن کریم کے آیا جلیل آپ کے سامنے قیش کر دی یہ تھا مقصود قوال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف آتے کیوں نہیں قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے مجیوہات تو اس کی زیادہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یاد رکھئے کمپوری تاریخ پر غور کرو جب بھی کوئی خدا کا رسول آیا اور اس نے خدا کا بتایا ہوا دین نافذ کرنا چاہا اسے انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہا اس کی سب سے زیادہ مخالفت مذہبی پیشوائیت کی طرف مذہبی پیشوائیت کی ایک ٹکنیک وہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے ایرانیہ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو جرتی نہیں ہو کہ خدا کی بات نہ مانو یہ نہیں وہ کہہ سکتے وہ کرتے یہ ہے کہ یکتبون الكتاب بے اہدیم ثم یکولون آدم دن دل آپ وہ بتوے وضع کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا جھوٹ جب تر سچ کا لبادہ نہیں پہنتا کوئی اسے ماننے کے لئے تیار نہیں کہنا ان کو بھی یہی پڑتا کہ جو اند اللہ سے آیا ہے اسی کی محکومیت کرنی چاہیے تکنیق صرف اتنی ہے اپنے ہاتھ سے بس لکھتے ہیں کہتی ہیں کہ یہ ہے کتاب زال مان اور یہ وجہ تھی کہ جو قرآن کریم دی اب جو جی میں آئے تم لکھتے چلے رہو کتاب اللہ تو اپنی محفوظ شکل کے بروابیود ہے کہیں سقہ بدل آتی ہے کہیں روایات بدل آتی ہیں کہیں تصریر بدل آتی ہیں کہیں ان کے فیصلے بدل آتے ہیں کہیں مزاج شناس رسول کی بصیرت جاہری جو آجاتی بات یہ تھی کہ ہم آزاد ہیں آپ نے کتاب اللہ کے مطابق سن لیا کہ آزادی وہ کس کو کہتا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی انسان کو حق نہ محکوم بنا صرف کتاب اللہ تو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فیصل کتاب اللہ محفوظ بھی ہے مفصل بھی ہے عالم گیر بھی ہے عبدی بھی ہے عزل بھی ہے غیر متمردل بھی ہے اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے وہ اپنی تفسیر آپ بیان کرتی ہے وہ مفصل ہے وہ کہہ رہا مبین ہے وہ کہہ رہا نور ہے روشنی ہے وہ کہہ رہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورج پہ ہمارے اس دیئے سے دیکھو جات یہ نہ ہوگا سورج نظری نہیں آئے یہ کتاب ہے اور وہ کہتا ہے اس کتاب کی عطایت یہ ہے آزادی اگر یہ نہیں ہے تو اس کا کچھ نام رکھ لیجی عزیز آن من وہ کہتا غلام آپ سمجھ میں آیا کہ علامہ اقبال نے مولانا حسین عمد مدی سے کیا کہا کہ اگر انگریز تو یہاں سے نکال دینے کے بعد قیفیت یہی ہونی ہے کہ ہم نے یہاں کوئی نظام ایسا قائم کرنا ہے جمہوری ہی کیوں نہ ہو جس میں نئے انسانوں کے لئے قانون بنانے ہے تو یہ نظام ایسا لیکن کتاب اللہ کی حکمرانی جو ہے یہ ہے جس میں پوری انسانیت کو اعزادی حاصل ہوتی قوال یہ ہوا کہ اب کرنا کیا چاہیے اور اس کرنے کے لئے مجھے صرف مملکت پاکستان ہی کو سامنے نہیں رکھنا مجھے سارے عالم اسلام کو سامنے رکھنا ہے نہیں مجھے پوری عالم انسانیت کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ کوئی قوم کوئی خدہ زمین کوئی مملکت جو حقیقت میں انسانیت کی آزادی چاہتی ہے اس کے لئے کرنے کا کام یہ ہے اپنی مملکت میں اس عمر کا وہ فیصلہ کر کے اعلان کرے کہ یہاں حکومت خدا کی استطاب کی ہوگی کسی انسان کی حکومت نہیں ہو وہ فیصلہ کر کے اعلان کرے کہ مملکت کا فریضہ قرآن احکام و قوانین و اصول و اقدار کو عملا نافذ کرنا ہوگا کوئی اطول قدر یا قانون خود بنانا نہیں ہو یہ بات امت کے مشوروں سے کہہ ہوگی کہ ان اصول و اقدار کو عملا مشاورت کی مجلس ہوگی جی جاہے پارلیمان کہیے جی جاہے صدار کی نظام کہیے سینٹ اور پارلیمان کے دو ہاؤسز کہیے جو مشینری بھی آپ اس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اسے وضع اور اختیار کر لیجئے قرآن مشینری سے بات نہیں کرتا اصول سے بات کرتا ہے اصول یہ ہے کہ حق قانون سازی کا ان کو نہیں ہوگا قرآن کے قانون ناست کرنے کے لیے طریق کار تجویر کرنے کے لیے بہمی مشورہ یہ کہے گا اب اس میں سوال یہ ہوگا کہ کبھی اختلاف بھی تو پیدا ہو جائے گا اصول قرآن کے مطابق ہے یا نہیں میں اپنی قرآن بسیدت کے مطابق یہ ارز کروں گا کہ جن حالات میں اس وقت عالم اسلام گزر رہا ہے یا باقی دنیا بھی گزر رہی ہے ضرورت یہ ہوگی کہ صرف کسی مجلس مشاورت پر اقتقاد نہ کیا جائے جس کے علاوہ ملک کی عدلیہ کے غلن ترین افراد ملک کا عرباب دانش و بینش بشرتے کہ وہ اپنی دانش و بینش کا منبع اور سرچشمہ قرآن کی وزیرت کو سمجھیں قرآن کا علم رکھنے والے عرباب علم بشرتے کہ وہ کسی فرقے سے متعلق نہ ہوں بشرتے کہ وہ قرآن کی بات کو سند اور حجت آخری تسلیم کریں ان پر مشمل ایک الگ مجلس بنا دیجئے جہاں یہاں کہیں اختلاف ہو ان کی طرف اس معاملے کو ریفر کر دیجئے وہ ملک کے دیگر عرباب علم و فضل اور قرآن جاننے والوں سے بھی جیچا ہے تو استفادہ کر لیں اس کے بعد وہ اس کے متعلق جس فیصلے پہ پہنچیں یہ فیصلہ آپ کے نزدیک اس وقت قریق ایک کار ہو جانا چاہیے اس کو نافذ کرنے کا اس میں تبدیلی بھی ہو سکے کی بات میں یہ خدای فیصلہ نہیں ہوگا یہ ایک عملی پروگرام ہوگا خدا کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا یہ چیز جو ہے یہ اسے کر دی جئے اور اگر یہی مجلس کبھی اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اجرائیہ اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس سے سرکشی کرتا ہے تو اس کو یہ الگ کرسکے اس میں تبدیلی کرسکے یہ یہاں سوال کسی سپریمی ایسی کا نہیں کسی کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہوتا قرآن کی روح سے یہ تو قرآن حقام وقدار کے نافذ کرنے کی ایک مشینری ہوئی ہے مشینری میں اگر کوئی کسی قسم یا نفذ قدر ہو گیا ہے اسے دور کی جئے اس کی دوسری مشینری لے آئیے بات تو اصل وہ چیز اور یوں قرآن کی اطاعت سے عزیز آن امان وہ قیفیت حاصل کر دیجئے جسے پھر اقبالی کے الفاظ میں میں کہوں گا کہ اس کے سامنے جھکیے اس نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جس سے تو گران سمجھتا ہے ہر ایک ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نہ جاؤ جس کسی نظام میں جس کسی انداز میں جس کسی بھی حکم کے اندر انسانیت کا اعترام جو ہے اس کو اگر ضرب لگ جائے گی وہ مجروع ہو جائے گا وہ آزادی نہیں رہ سکتی معکومی سے بہتر معکومی ہو سکتی عزیز عالمان ہم نماز کی ہر رکت میں ہر روز تو ہراتے ہیں مالک یغم الدین خدا کی یہ صفح تعالی ہے مالک ترجمہ تو کیا جاتا ہے مالک دن جزا کا خیامت کے دن کی بات خیامت سے کسی انکار ہے بات وہ ہی نہیں اگ دین کا دور جو ہے اس کا مالک خدا بات صاف نہ ہوئی کہ ہے کیا وہ تو خود صاف کرتا ہے سورہ انفتار میں ہے کچھ سمجھے بھی یہ یام الدین کیا ہے جو بار 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 اس الفاظ ان الفاظ کو دور آتے رہ چھ بات بھی سمجھے یام الدین وہ دور ہوتا کیا ہے جس میں تم کہتے ہو کہ صرف خدا کوئی اور قوت نی عزیز آن من غور سے سنیے گا ازادی اور محکومی کی ساری تابند یاں نکھر کر سامنے آ جائیں یاد نہیں رکھے گا حکم صرف خدا کی کتاب اور دن میں چوالیس مرتبہ مالک یام الدین کہنے والو کبھی ایک نماز کی رکعت میں تو یہ سوچ لو کہ اس نے یام الدین کسے کہا تھا اسے مالک یام الدین کہنے والو پھر غور کرو تو تمہارا یام الدین میں کتنے خدا قدم قدم کے اوپر کھڑے یورپین مورخین نے عزیز آن امان اپنے یہ ذکریں جو ہیں جلی کلموں سے لکھے ہوئے ہیں حضرت عمر کا یہ ذکرہ عمر عمر بن آس سے کہتے ہیں عمر تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بلانا شروع کیا ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جمع یعنی یہ آزادی پیداشی حق جیسی لئے عزیز آن امان یہ ہے تعلیم آپ کے قرآن جن سے متسر ہے یورو کے محط شوری اور غیر شوری طور تک برگسان نے لکھا ہے اپنے two sources of region and morality کے اندر وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو سنو انسانیت کو آزادی اس دن حاصل ہوگی جب عربال مملک سمجھ نہیں کہ حکومت چیزوں کے انتظام کرنے کا نام ہے انسانوں پر حکومت کرنے کا نام اور پھر بریفو جو ہے وہ لکھتا اس چیز کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر اقتدار و اختیار خواہ وہ کسی رنگ میں ہو استبداد قوت کی قوت کسی شکل میں ہو اس کے نتائج وہ ہی ہوں وہ جا ہو منصب کی ہو یا کنجہ افکولات کی دولت کی ہو یا محض ذہنی برطری کی دفتری زندگی میں کسی افتر کی ہو یا کسی حاکم کی کسی پادری کی ہو یا پروہت کی قوت بہار حال قوت ہے اور اور بیدادگری ہوتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ خراب قوت وہ ہوتی ہے جو اکثریت محل اپنی تعداد کے زور پر اقلیت کے صلاح استعمال کرتی ہے اور اس کا علاج عزیز عن امان علاج اس کا وہی عاب نشات انگیز ہے تا تی خدا کے بنائے ہوئے قوان کی قوانین کی اطائد اور اس کے بعد دنیا کی ہار بلند سے بلند چوکٹ کے سامنے سے مستانہ وار کلندر آنا آدام اور سکندر آنا جلال کے ساتھ گزر جانا یہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ہے قرآن کی روح سے آزادی کا مبہوم اور تطور میں نے عرض کیا تھا کہ میں صرف قرآن کی روح سے یہ بتاؤں گا کہ وہ اس کے نزدی آزادی کا تطور کیا ہے یہ صرف پاکستان کی سیاست پر گفتگو نہیں ہو رہی صرف ممالک اسلامی کی سیاست پر گفتگو نہیں ہو رہی پوری انسانیت کے متعلق میں یہ گفتگو کرتا ہوں یہ قرآن کا خطاب انسانیت سے وہ پوری نو انسانیت سے یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو تمہیں آزادی صرف اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ایک خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی محطان حکوم میں اختیار کرو اگر ایسا نہیں ہے تو حکومت کی شکلیں لاکھ بدل کے چلے جاؤ یاد رکھئے وہ لباس بدلے گا حقیقت اپنی جگہ وہی رہے گی حقیقی آزادی اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے اور مقدم طور پاکستان میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کی کتاب کی حکومت جو ہو اس لیے کہ اسے ہم نے حاصل ہی ایک نکتے کی وضاحت بڑا ضروری سمجھ یہ بات نہیں کہ یہ چیز آپ بتا دلیل کے ساہود کر جی ہے کہ یہاں چونکہ خدا کی کتاب کی حکومت نہیں ہے حقیقت وہ نہیں ہے آزادی وہ ہمیں حاصل نہیں ہے اس لیے اس کے بعد یہ کیا ہے یہ سرزمین رہے نہ رہے مملکت رہے نہ رہے ہم نے تو اسلامی مملکت حاصل کرنی تھی بڑا غلط تصور عزیز آمی بڑی گیری سازش ایسا کہنے والوں سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ سرکار نظام حکومت کو اور مملکت کو اور استماعی نظام کو تو چھوڑیے ذاتی طرح پر بھی تو آپ کے لئے قرآن کے کچھ حکام ہیں آپ ان کی محکومیت کتنے حد تک افتیار کیے ہوئے ہیں جو آگے بات کر رہے آپ حکومت کی پہلی چیز تو یہی ہے اگر یہاں سے ابتدا کر دی جاتی مملکت میں خود ہی آپ دیکھتے کہ محکومیت خدا کی ہو جاتی لیکن بات دوسری ہے اس کے بعد یہ خطہ زمین کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں خدا کی حاصلیت قائم ہو مملکت اس کو دورائے چلے جا رہی آئینی حیثیت دیئے چلے جا رہی عملا یہ کچھ ابھی نہیں ہو رہا اس کے راستے میں رکافتے ہیں یہ خطہ زمین محفوظ رہے گا تو یہ زبانی ہوگا یہ خطہ زمین ہی خدا نہ کر دا باقی نہ رہا تو یہ امکان بھی ختم ہو دیلا یہاں عزیز آن سپین میں آپ نے چھے سو سال تک حکومت کی آج وہاں آپ خدا کی حکومت کا نام دلے گے بتائیے چھے سو سال کی حکومت کی اور سارے سپین میں آج ایک قبر نہیں کسی مسلمان کی وہاں جو ایک وہ مسجد کو جسے دیکھنے کے لئے ساری دنیا جاتی ہے وہ ایک آٹھ کا نمونہ بن کے رہ گئی ہے اس مسجد میں نماز نہیں کوئی پڑھ کرتا رہا جاتے ہے حزیز آن مان خطہ زمین کا مسلمانوں کے پاس رہنا اتنا ضروری ہے کوئی امکان تو ہوگا یہ کچھ کرنے کا اس لئے تاریخ پاکستان کے زمانے میں ہمیں یہ آوازیں سنائی دیتی تھی کہ مسلمان ہونے کی اسی سے میرے لئے اس مسئلے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان کسی اتعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے اور مسلمان ہونے کی حسیت سے میری نگاہ میں اس سوال کو بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا دس ککڑوں میں تقسیم ہو جائے یہ جماعت اسلامی کے امیر مادودی کا اختاری کے پاکستان کی مخالفت میں کہا کرتے تھے کوئی دلچسپی نہیں اس حسیت سے عزیز آن امان مسلمان ہونے کی حسیت سے بھی دلچسپی اس لیے ہے کہ ہمارے اس دعوے کا اقرار کا ایمان کا عمل انکان ہے اس خطہ زمین کے اندر ایک ممکن حق اختیار کر لینے اس لیے ہمیں اس حسیت سے اس مسئلے میں دلچسپی نہیں یہ تو ہمارے ایمان کا تقاض ہمارے دین کا جز ہے کہ یہ خطہ زمین یہ محفوظ رہے اور آگے بعد بفرض محال اگر یہ چیز آپ کے ہاں آئینی دور پر بھی نہیں رہتی تو اس کے بعد بھی عزیز آن امان اس الگ آزاد مملکت کا صرف ہمارے ہندو کی غلامی سے ہلار دردیں اچھی ہیں آپ کو پتہ نہیں نئی نسل کو میری کے ہندو ہے کہ یہ ہم سے پوچھو تاریخ سے پوچھو آج ہندوستان کے مسلمان سے پوچھو مشرقی پاکستان کے دت نصیبوں سے پوچھو ہم حرما نصیبوں سے پوچھو ہندو کسے کہتے تو عزیز آنے من بہارحال اگر ہم نومن کے درجے کی اوپر نہیں پہنچ پائے یا شاید ابھی دیر ہو اور نہ پہنچ پائے آدمیت کا بھی تو ایک درجہ ہوتا ہے ایک خطہ انسان کی بھی تو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اپنے خطہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کوئی ایسی آواز جو آپ کے اس خطہ زمین کو کسی حفاظت کو کسی طرح سے بھی مطلوش کر دے یاد رکھ یہ وہ بڑی گہری سادش ہے اس کے بھرے میں کبھی نہ آجانا ہا وہ اسلام اور قرآن کے نام کے اوپر ہوا آواز کی ہو شیطان کی آواز عزیز آلیمان انسان کے دشمن کی آواز ہے ہندو کی غلامی کی اندر دے جانا اپنے آپ کو ہاں وہ زم کر کے ہو اس کے اندر یا کنفیڈریشن کی قسم کی کوئی تیز آگ کی ہو وہ غلامی غلامی ہندو کی ہوگی دنیا کی بدترین غلامی ہوگی میں نے کل ہی اس کی قرآن نے جو مشاورتی اندار کہا ہے اس طور پہ کوشش کرو کہ یہاں انسانوں کی محکومی نہ رہے کتاب اللہ کی محکومی ہو جائے انسان کی حسیت سے دونوں حسیت سے آپ زندہ رہ جاؤگے ورنہ اس خطہ زمین اس طرح سے ان کے حوالے کر دینا آخری لفظ یہ مغلوب ہونے کے بعد اس مہدر کو آر لگا دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہے یہ ہے عزیز انمان میرے آج کے سفاف کا ملافظ جو میں نے پیش کر دیا ربنا تقبل مننا اننا کا انت سمیو لدیم